پاک بھارت برف پگلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وفت آج واغہ بورڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کیس پر سمات آج ہوگی اتصاب عدالت میں ملزمان حافظ نومان عثمان قیوم اور تاثیر احمد پر فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزمان پر کروڑا روپے کے غیر قانونی ٹھیکے منظور نظر کو نوازنے کا الزام ہے نیب کا موقع سلطانپورہ میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ 26 سالہ ملی خمزہ کے فائرنگ سے 65 سالہ عبدالقیوم اور 49 سالہ نومان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دکانداروں کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم نے فائرنگ کی زخمیوں کو تبیم دات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمات ارز کر لیا شہدرہ پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور روحزنی کی وارداتوں میں ملوث دو افغانی ڈاکوں کی رفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فانز اور دیگر اشیاء برامد ملزمان کا شہدرہ موڑ پر منی چینجر کی دکان سمیت بی سے زائد وارداتوں کا انکشاف تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوامی نمائندے مالوں مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیریالہ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹری سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپےہ مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلوری ملے گی عرقین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولہ وزیروں نے کونسا کارناوہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی گئیں ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہیں لے رہے ہیں شہریوں کے تاثرات اور لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن چار ہزار چھ سو انیس طالبات میں ڈگریہ تقسیم کر دی گئیں ڈگریہ ملنے پر طالبات خوشی سے نحال